ماملے میں ایک پانچ رکنی بینچ سپریم کورٹ کا جس نے کہا تھا کہ ان دونوں کی ناہلی تاہیات ہے سارا دن کے اطلاعات آئی ہیں مختلف حلقوں سے پورے صوبے میں اور ملک میں جہاں پیٹی آئے کے کانڈیڈیٹ سے نومینیشن پیپر حاصل کیے ہیں ان کے کاغذ چھینڈ لیا گئی ہیں عمران خان کے متعلق آج پارٹی نے کہا کہ تین قومی سملی کے حلقوں سے لہور اسلامباد اور میاں والی سے کانٹیسٹ کریں گے انتخابات میں اب دن تھوڑے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف نے ویسے جلسے جلوسیا وہ ایکٹیوٹی ابھی تک دکھانی نہیں شروع کی کیا چیز مانی ہے روک کیا چیز رہی ہے وہ ایکٹیوٹی ہمیں محلوں میں گلیوں میں سڑکوں پر وہ نظر کیوں نہیں آ رہی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ان کو اجازت ہوگی یا نہ ہی لوں گے تو باہر ہو جائیں گے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن میں پچاس دن سے بھی کم وقت رہ گیا ہے مگر نون لیگ نے ابھی تک اپنی الیکشن کمپین شروع نہیں کی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو پتا ہے کہ عوام ان کو دیکھنا تک وارہ نہیں کرتے تو جلسوں میں کہاں آئیں گے مگر یہی بات جب ندیم ملک نے نون لیگی ڈاکٹر آصف کرمانی سے پوچھی تو آصف کرمانی ہیلے بہانے کرنے لگے اور کہا کہ ابھی ہم ٹکٹو کی تقسیم میں مصروف ہیں اس لیے ہم نے ابھی تک الیکشن کمپین شروع نہیں کی مگر اس پر پی ٹی آئی کے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے نون لیگ کی ساری حقیقت کا پول کھول دیا اور عوام کے سامنے رکھ دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں راجہ صاحب پہلے آپ اپنی پوزیشن بتا دیں آپ کیا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ہمارے لیے تو بڑی اہم بڑی خبر ہوگی کیا قومی اسمبلی کے لاہور کے حلقے سے آپ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی تیاری پکڑ لیا آپ نے جی ارادہ تو کر لیا ہے کس والے حلقے سے پیپر حاصل کر لیے ہیں لاہور کا حلقہ ہوگا جی حلقہ بھی کوئی خاص مخصوص حلقہ جہاں آپ کا ارادہ ہو این اے وان ٹو ایٹ ہے این اے وان ٹو ایٹ لاہور اچھا پھر تو بڑا مزے کا الیکشن ہوگا جی لاہور کا الیکشن تو ویسے ہی اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے تو پھر تو اس میں ایک نیا کلر ایڈ ہوگا کہ سلمان رکم راجہ صاحب معروف قانون دان لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے زبردست میں جو لگ اس میں جو اصل ہم بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ موقع کتنا ملتا ہے بات کرنے کا اس وقت جو حالات ہیں زمینی وہ تو افسوسناک ہیں آج سارا دن یہ اتباعات آئی ہیں مختلف حلقوں سے پورے صوبے میں اور ملک میں جہاں پیٹی آئے کے کانڈیڈیٹ سے نومینیشن پیپر حاصل کیے ہیں ان کے کاغذ چھین لیے گئے ہیں اور سادہ کپڑوں میں بھی لوگ تھے اور بعض اوقات سادہ کپڑوں میں نہیں بھی تھے لوگ لہذا یہ جو روش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے وہی ایک غم و غصے کی جو فضاء ہے اس کو تقویت دے رہی ہے یہ میری پوری خواہش ہے کہ ایک بہت صاف شفاف الیکشن ہو جہاں ایشوز پر بات ہو جہاں کیچر کسی پر نہ اچھالا جائے جو مختلف کینڈیڈیٹ ہیں وہی دوسرے سے اعترام کا رشتہ قائم کریں لیکن یہ ماحول جو ہے تب ہی پیدا ہوگا اگر ہم جمہوریت کو اور جمہوری رویوں کو دہے دل سے قبول کریں گے لیکن ایک اور بڑی آپ سے چاہتی ہے وضاحت آتے ہیں ہم لوگ عمران خان کے متعلق آج پارٹی نے کہا کہ تین قومی سملی کے حلقوں سے لہور اسلامباد اور میاں والی سے کانٹیسٹ کریں گے وہ جیل میں ہیں اور الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے میں ناہل بھی ہیں اور نیب والے ان کے اوپر توشہ خانہ میں ایک ریفرنس کی تیاری میں بھی ہیں اس کے علاوہ سائفر والا مقدمہ بھی ان کے اوپر موجود ہے تو عمران خان کی کیا پوزیشن ہوگی کیا وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں ان کی جو اہلیت ہے اس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا ہے وہ صرف توشہ خانہ میں جو ان کی کمیشن ہوئی تھی سزا ہوئی تھی اس حوالے سے ہے وہ سزا اسلامباد ہائی کورٹ معتل کر چکا ہے اور ایک طوالہ آئینی اور قانونی رائے یہ ہے کہ سزا کے معتل ہو جانے کے بعد ناہلی بھی معتل ہو جاتی ہے اس حوالے سے اگلے ایک دو روز میں عدالتی فیصلوں کے بھی توقع ہے یہ معاملہ عدالت میں بہت ہفتوں سے اٹھایا گیا ہے عدالت میں کچھ دویل بیس ہوئی ہے راجہ صاحب ابھی تو ناہلی ان کی برقرار ہے اور بائیس تاریخ لاسٹ ہے اگر اس سے پہلے عدالت تیک اپ نہیں کرتی تو ان کے کاغذاتیں نامزدگی مسلم دونے دیکھیں عدالت سے یہی استعداہ ہے نہیں اس سے پہلے اگر فیصلہ نہیں بھی آتا لیکن کاغذات جمع ہو جاتے ہیں تو سکوپنی کی سٹیج پہ بھی اگر فیصلہ آ جائے عدالت سے وضاحت آ جائے یا اپیل کی سٹیج پہ بھی وضاحت آ جائے تو کاغذات قبول ہو سکتے ہیں یہ ایک قانونی معاملہ ہے ہماری خواہش تھی کہ فیصلہ آ جاتا لیکن کسی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہوئی یہ افسوسناک بات ہے کیا دکٹر فیڈ دوہ صاحب بتائیے گا یہ بڑا ہم نکتا ہوگا کہ عمران خان پارٹی کی طرف سے لکھن لڑنے کے لیے اہل رہتے ہیں یا نہیں چیئرمنٹ انہوں نے گوھر خان کو بنا دیا لیکن اگر ان کے انتخابی عمل سے باہر کر دیا جائے تو بضاحت خود ایک نئی کنٹورورسی جنم لے گی آپ کو کیا نظر آتا ہے ملک صاحب جس چیئرمنٹ پی ٹی آئیز کو ہم جانتے ہیں انہوں نے تو اس پاکستان کو یہ درس دیا اور بار بار اس درس کو دورایا کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے رول افلاہ کو ہم انشور کرنے آئے ہیں ہم دو نے ایک پاکستان بنانے آئے ہیں تو جب ایک پاکستان میں کسی عام فرد کے خلاف کوئی سزا ہوتی ہے ناہلی ہوتی ہے اور وہ سزا موطل ہو گئی ظاہر ہے ایک قانونی پہلو ہے لیکن ناہلی برکرہ ہے اور اب وہ ناہلی جو ہے وہ ایک ناہل شخص جو ہے ایک تو ہے نا کہ قانونی ناہلی ناہلی اور ناہل میں فرق ہے ناہلی جو ہے وہ قانون کی قدغن ہے اور ناہل ہونا جو ہے وہ آپ کی پرفارمس سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا آپ اٹھا ہے چھبیس کروڑ آپ کو لتا ہے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ان کو اجازت ہوگی یا نہیل ہوں گے تو باہر ہو جائیں گے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کسی صورت بھی پاکستان کے اس پولٹیکل لینڈسکیپ کے اندر جو آئین اور قانون کے ساتھ جڑا ایک آپ کا فریمورک ہے وہ فیورٹیزم پہ نہیں جانا چاہیے وہ ان کے فیس کو نہیں دیکھنا چاہیے میں جج نہیں ہوں لیکن میں یہ توقع کرتی ہوں کہ ان کے فیس کو نہیں دیکھا جائے گا ان کے کیس کو دیکھا جائے گا اور کیس جو ہے وہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اور جس قسم کے ریلیونٹ آپ کے پاس پروفز ہیں اور جو گواہان ہیں ان سب کو جب آپ کٹھا کرتے ہیں تو پھر کیس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اور فیس جو ہے اداکدار ہو جاتا ہے انتخابات میں آپ دن تھوڑے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف نے ویسے جلسے جلوسیا وہ ایکٹیوٹی ابھی تک دکھانی نہیں شروع کی کیا چیز مانے ہے روک کیا چیز رہی ہے وہ ایکٹیوٹی ہمیں محلوں میں گلیوں میں سڑکوں میں وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ملک صاحب اس سے بھی گزارش یہ ہے کہ آج کی بھی دن تک مسلم لیگ کی پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز جاری ہیں اور آپ بہت خوبی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اتنے الیکشن کور کی ہیں اور میرا بھی تجربہ ہے وہ شروع کیمپین کرتی ہے ابھی تو ہم ٹکٹوں کے مرحلے سے گزر رہے ہیں ابھی یہ کاغذات نامزدگی کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ سارا جب پروسس جو ہے ایک شیڈیول جانس سے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ میاں صاحب کے جو تمام شہروں میں جو ڈسٹکٹس میں اور ڈوینز میں جو جلسے ہیں ان کا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے جو ہی یہ ختم ہوتا ہے یہ پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز انشاءاللہ میاں صاحب اپنی کمپین کا آغاز کریں گے مریم نواز کے حوالے سے کیا فیصلہ ہے کیا وہ لاہور سے این اے ون ٹو ٹو جیسے اب تو حلقہ کے نمبر آگے بھی چھو رہے ہوں گے اس سے بھی کانٹیسٹ کریں گی یا نہیں کریں گی ابھی میری معلومات جو ہیں محترم ملک صاحب اس کے مطابق ان کے سامنے دو تین آپشنز ہیں جس میں کوئی پنجاب سے باہر کی آپشن بھی ہے لاہور کی آپشن بھی ہے لیکن ابھی کوئی انہوں نے فائنل فیصلہ اس بارے میں نہیں ہوا لیکن آئندہ چند روز میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کا فیصلہ آ جائے گا کہ وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گی صحیح ہے فیدوس بی بی جو انتخابی عمل ہے اس کا قابل بھروسہ ہونا وہ بھی ایک بزاعت خود ابھی تک ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو اوپن یا فری فیلڈ اس کو نہیں ملنے والی وہ تو لیول پلینگ فیلڈ کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ان کو ملنے والا تو ایسے نتائج وہ کیا تسلیم کر لی جائیں گے ملک صاحب ایک ہے سیاسی جماعت اور اس سیاسی جماعت کے کچھ حقوق ہیں جو وہ مانگتی ہے اور ریاست سے توقعات رکھتی ہے اور حکومت اس کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے دوسرا اس سیاسی جماعت کے کچھ فرائز ہیں جب تک حقوق اور فرائز میں توازن نہیں ہوتا آپ پاکستان کے سیاسی منظر نامہ ہو یا عوامی آپ کے جو روزمر آمور ہو کسی جگہ پہ بھی آپ بیلنس کریئٹ نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ریاست پہ حق جتاتی ہے لیکن اس ریاست کے ساتھ جڑے جو اپنے فرائز ہیں اس کو ادا کرنے سے وہ کاثر ہے آج بھی ان کا جو بیانیہ ہے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں انٹی سٹیٹ بیانیہ کے ساتھ اس ملک کے جو فیوچر ہے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے اس لیے کہا کہ جو افغانی ہمارے بیان بھائی یہاں آئے ہم نے ان کی میزبانی کی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کی ہم نے ان کی سہولتکاری کی ان کو ہر طرح سے ہم نے اون کیا لیکن جب وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنی تو ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کا بودھ جو غیر قانونی طور پر آباد افغانی تھے ان کو واپس بیچنا ہے تو چیرمن پی ٹی آئی جو بانی چیرمن پی ٹی آئی ہیں انہوں نے جس طرح کا ٹویٹ کیا اور ان کی روانگی کے حوالے سے کیونکہ ایک سٹیٹ کا انٹرسٹ تھا سٹیٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے ہمدردیاں لینے کے لیے طالبان کی انتہا پسند سوچ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایک اپنا علاق سے بیانیاں لے کے پاکستان کے مفادات قومی سلامتی اور ریاست کو ٹارگٹ کر کے ایک ایسا ٹویٹ کرنا جو پاکستان کے لیے نہ صرف مفاد میں نہیں تھا بلکہ ایک ایسا میسیج جا رہا تھا کہ جیسے افغانیوں کا جو ریجسٹرڈ ووٹ ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کے پی کے اندر آٹھ لاکھ ووٹ جو ہے افغانیوں کا ووٹر لسٹوں میں ریجسٹرڈ ہے جو کہ زرداری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے آپ نے سنی بھی ہوگی لیکن ان کی جو سوچ ہے جو بیانی ہے وہ زہر علود جو ان کا ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے وجود کے لیے خبر ہے یہ میرا ٹاپک تو نہیں تھا لیکن ڈاکٹر فردوس نے اس کے اوپر کافی کیس بلڈ کیا ان کو انٹی سٹیٹ کہہ کر تو افغان مہادرین کے اوپر غیر قانونی طور پر جو یہاں پاکستان میں مقیم ہے پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہوگی اگر آپ نے الیکشن جیت لیا تو آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی ان کے لیے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو غیر قانونی جو تارکین کہلیں جسے جس کے پاس کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے اور جس کے پاس فیک آئی ڈیز بن گئی ہوئی ہیں فیک پاسپورٹس بن گئی ہوئی ہیں ان کا تو کوئی رائٹ نہیں ہے جی یا تو ہونا وہ بڑے امن سے یہاں رہ رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے لیکن جو حالات اور واقعات بتائے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک law and order کی situation خراب ہوئی ہے certain areas میں وہ ان کا ایک انصر یہ بھی ہے تو میں تو ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی شخص جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے اس کو پاکستان میں رہنے کا ہے ویسے ہی کوئی حق نہیں جس طرح کہ باہر کسی پاکستانی کو غیر قانونی طور پر وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک international law ہے اور اس کے زمرے میں سارے آتے ہیں اور کوئی غیر قانونی جو بھی ہے ان کو چاہیے خود بلکہ ولنٹریلی چلے جائیں اس سے پہلے کہ یہ نوبت آتی کہ ان کو یہاں سے روانہ کیا جاتا تو میں تو بڑا ایک بڑا معاملہ سپریم کورڈ کے سامنے ہیں جس میں نواز شریف اور جانگیر خان ترین دونوں کا معاملہ کہہ لی جائے کہ قانونی راستہ ان کا کھل جائے گا وہ ہے سکسی ٹو و آن ایف کے نیچے جو تاہیات نائلی ہے وہ کیس سپریم کورڈ نے ٹیک اپ کیا ہوئے آج ساتھ رکنی بینچ تشکیل کر دیا گیا ہے چیف جسٹس اس کی سربائی کریں گے دو جنوری کو اس کی سماعت لگی ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے آپ لوگ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیا توقعات ہیں آپ کی دیکھیں ہمارا تو ملک صاحب مطرم اس بارے میں بڑا کلیر ہے کہ میاں صاحب کی ناہلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کی وجہ کہ الیکشن ایکٹ جو تھا اسیمبلی نے اس کو پاس کیا اور اس کے مطابق میاں صاحب کی ناہلی ختم ہو چکی ہے ہمارا تو یہ ایک لیگل سٹینڈ ہے جی اب آگے عدالت ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت عظمہ جو ہے اور اپکس کورٹ جو ہیں وہ اس میں انصاف کریں گے جی کیونکہ نواز شریف کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس کے ساتھ اس کے خلاف جالی منگھڑت مقدمہ جھوٹے مقدمہ بنائے گئے اور ایک شخص کو غیر ضروری ایک تکالیف سے مشکلات سے گزرنا پڑا اس کا ازالہ تو ہونا بہت ضروری ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں اس چیز کو تیہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی ناہلی ختم ہو چکی ہے ہمارا یہ لیگل سٹینڈ ہے سلمان عقیم راجہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری اپنی مذہب عدالتوں سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے نواز شریف کے کیس کو دنوں میں سنا اور نبتا کے ان کو رلیف دیا کم از کم ہمارے کیس کو بھی جلدی سنیں اور اس کا فیصلہ سنائیں کیونکہ الیکشن میں دن بہت کم رہ گئے ہیں سلمان عقیم راجہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ پی ٹی آئی سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کرانے جاتے ہیں تو ان سے کاغذات تب چھینے جا رہی ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ انونس ہونے کے باوجود ہمارے کارکنان پر ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں اور ان کی گریفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا تو یہ کسی بھی صورت جیت نہیں سکیں گے ان کو شکست اپنی یقینی نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ واپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ